دوستو نائن الیون تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کا الزام طالبان پر لگا کر ان کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اسی واقعہ کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے اپنی فوج افغانستان میں اتار دی اور طالبان کے خلاف جھوٹی ویڈیوز بنا کر ان کے خلاف پریپوگنڈا کیا گیا جن میں طالبان کو انتہائی ظالم اور صفاق دکھایا گیا تاکہ پوری دنیا طالبان کو دہشتگرد تسلیم کر لے اور یہ بات پوری میڈیا میں پھلا دی گئی لہٰذا اسی دوران امریکہ کی خاتون صحافی نے فیصلہ کیا کہ وہ خفیہ طریقے سے افغانستان میں گز کر ریپورٹنگ کرے گی تاکہ طالبان کے عورتوں پر ظلم اور صفاق آنا عمل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے دوستو ریڈلی نامی یہ خاتون لندن کے اخبار سنڈیٹ ٹائمز میں ایک صحافی کی حصیت سے کام کرتی تھی جب امریکہ کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو ریپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی لہذا پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کام یا بھی نہ ملی لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا پکتہ ارادہ کر لیا تھا اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جلشنختی کارڈ بنوا کر یہ افغانستان میں داخل ہو گئیں ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ایک مسلح شخص کھڑا ہے وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑی تھی وہ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں لہذا اس نے کیمرہ ان سے لے لیا اور کھچر سے اترنے کو کہا اسی اسنا میں وہاں اور بھی طالبان آگئے ریڈلی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اس وقت دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان صفت انسانوں کی قید میں ہوں اور اب پتہ نہیں کہ وہ میرا کیا حشر کریں گے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ نہ تو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے کوئی بات کی بس مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے اور ایک مقام پر رکھ کر کھڑے ہو گئے جہاں بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے ریڈلی کہتی ہے کہ میں نے ان پتھروں کو دیکھ کر سوچا کہ شاید مجھے ان پتھروں سے سنگ سار کیا جائے گا لیکن اتنے میں شور اٹھا کہ ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہے اس عورت نے آتے ہی ریڈلی کے جسم کو ٹھٹولنا شروع کر دیا اور پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رکھ کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے دوستو ریڈلی کہتی ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے محذب ترین ملک کی شہری ہوں لیکن وہاں کسی عورت کی جامعہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا یعنی عموماً مرد سکیوٹی ہلکار ہی خواتین کی جامعہ تلاشی لیتے ہیں اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کی جامعہ تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے ریڈلی بتاتی ہے کہ جب تلاشی کے دوران میں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیئے تو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے جبکہ گرفتاری کے بعد ریڈلی نے ایک سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکے لیکن جب انہوں نے فون دینے سے انکار کر دیا تو ریڈلی نے بھوک ارتال شروع کر دی لیکن ان کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم فوج کو ان کی بھوک ارتال کی کیا پرواہ ہوگی لیکن وہ لوگ اس کی بھوک ارتال سے پریشان ہو گئے اور ترہ ترہ سے ان کی بھوک ارتال ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے پھر ایک بازور گئے اور ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان کے کھانے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے اور بھوک ارتال کے دوران جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے لیے فوراں ڈاکٹر کو بلائیا گیا جس نے مکمل طور پر ان کا علاج کیا جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے ان کے اس رویے سے وہ بہت حیران تھی چنانچہ اگلی صبح کچھ فوجی آئے اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے ریڈلی نے سوچا کہ شاید اس کو رہا کیا جا رہے مگر وہ انہیں خواتین کے قید کھانے میں لے گئے اور جب وہ وہاں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے باوازے بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں اور انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا کیونکہ اسلام میں گہر مسلموں کو اپنی عبادت کی مکمل ازادی ہے البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے دوستو اس کے علاوہ ریڈلی بتاتی ہے کہ ایک بار میں نے اپنا زیر جمع دھو کر سکانے کے لیے قید کھانے کے ایک ہیسے میں پھیلا دیا کچھ دیر بعد ایک آفیسر میرے پاس آیا اور زیر جمع وہاں سے ہٹانے کو کہا میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا جس پر انہوں نے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈلوا دیا لیکن مجھے انہیں پرشان کرنے میں مزہ آتا تھا میں نے وہ کپڑا اوپر سے ہٹا دیا اور کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گئے اگر اس کے اوپر کپڑا ڈال دو گے تو یہ خوش کیسے ہوگا وہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنا تعرف کروایا کہ یہ افغان نائی وزیریں خارج ہیں انہوں نے بھی مجھ سے میرے زیر جامع کو وہاں سے اٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں اس وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدا یہ کیسے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں بعد امریکہ پوری طاقت ان پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ صرف اس خوف سے مجھ سے میرے کپڑے اٹانے کو کہہ رہے ہیں کہ کہین کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیال نہ آ جائیں ریڈلی کہتی ہے کہ اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال بہت برا ہوتا ریڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا کہ میں یہاں سے ازاد ہونے کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کروں گی اسی لئے ازادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا اور طویل مطالعہ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے اور اس کے بعد ریڈلی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئیں ریڈلی کہتی ہے کہ مجھے اسلام دشمنی کے لئے افغانستان بھیجا گیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام میرے لئے آخری تمنا بن جائے گی اور میری زندگی اسلام کے لئے وقف ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حصلہ فضائی کریں میرا نام علی اکرم ہے اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ